ساگتہ ہے آپ سب ایک آدین کندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم سنبیدھان کا کافی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے سنبیدھان کی پرستاونا یہ بھی ہم لوسینٹ سے پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے میں نے سنبیدھان کا دو ویڈیو ڈال چکا ہوں تو وہ اگر نہیں دیکھ ہوں گے تو دیکھ لیجئے گا اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے پرستاونا پرستاونا کو بھارتی سنبیدھان کا آتما بھی کھا جاتا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ پرستن ہے چلو اسٹرٹ کرتے ہیں دیکھو پہلا پرستن ہے میرا بھارتی سنبیدھان کے کس بھاگ کو اس کی آتما میں نے جکر کیا آتما کسے کہا گیا ہے تو پرستاونا کو پرستاونا کو یہاں سے ایک میں بات وزن اور چاہوں گا کہ اگر بھیم رو امبید کر کے سب دو میں بھارتی سنبیدھان کی آتما کسے کہا گیا ہے تب آپ بولو گے کہ آرٹیکل تھٹی ٹو کے قوم میں ریٹ جاری کیا گیا ہے پانچ ریٹ دیا گیا ہے مرد دکان میں سنسودھن کے لیے تو اسے بھمرا امبید کرنے سنبیدھان کا آتما کہا لیکن ڈریکٹ کوشن سٹیپ سے آئے کہ کسے آتما کہا تو آپ کیا کہو گے پرستاونا کو سنبیدھان کی آتما کہا جاتا ہے تانسر ہمارا یہ سہی ہے نیکس پرس نے سنبیدھان نرماتاؤں نے کس پر بیشیس دھیان دیا تھا تو کس پر بیشیس دھیان دیا پرستاونا پر پرستاونا پر نیکسٹ ہے بھارت میں جن پریے سمپربتہ ہے کیونکہ بھارت کے سنبیدھان کی پرستاونا شروع ہوتی ہے کس سے تو بھارت کا اگر پرستاونا آپ دیکھیں گو تو لکھا رہا ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک پرن پرورتو سمپرن راجی کو صحت کرنے کی اسٹرٹ کسے ہے ہم بھارت کے لوگ سے یا اسے پوچھا جا رہا تھا کہ جن پریے سمپربتہ اس کا مطلب کیا ہوا ہم بھارت کے لوگ آپ سے پرستاونا ایسا بھی آئے گا کہ بھارتی سمپیدھان کی جو پرستاونا ہے وہ کس سے شروعات ہوئا ہے تو ہم بھارت کے لوگ سے اسٹرٹ ہوا ہے اب ہمارا نیکسٹ پرستاونا ہے کہ بھارت کو گنتنتر کیوں کہا جاتا ہے تو گنتنتر کا مکھی کارن ہے کہ یہاں کی جو سکتی ہوتی ہے سکتی وہ کیا ہوتی ہے بھارتی نگڑکوں میں ہوتی ہے تو یہاں پہ کوئی جیسے راجہ کا بیٹا راجہ ہوگا ایسا کوئی پروسس نہیں ہے تو یہاں راجی کا پرمک نردھارت عوضی کے لیے ہوتا ہے اور نرواچن ہوتا ہے جیسے پانچ سال دیکھتے ہوں گے پانچ سال بتاتے نرواچن ہوتا ہے کوئی فکس نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اسے کہہ گنت راجی کہا جاتا ہے گنت راج جی وہاں آنسر کیا ہو جائے گا ڈی پھر بھارت ہے ایک کیسا راج ہے تو دھرم نرپیکچ راج ہے ڈھرم نرپیکچ نیکسٹ ہے ڈھرم نرپیکچ کا عرض کیا ہوتا ہے کہ سوی دھرموں کا مہتو شکار کرنا یہاں پہ دیکھو میں کوئی ڈھرم نہیں ہوتا یہاں پہ سمیدھان سربو پڑی ہے اور دھرم ہر ڈھرم کا سمان ادھیکار ہے اس لئے کیا کرتا ہے ڈھرم نرپیکچ بھارت ایک ڈھرم نرپیکچ راج ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارتی راج کسی نشچی دھرم کا سمرتن نہیں کرتا ہے کیا کرتا ہے نیکس پرس میں گنتنتر سے ہی ڈلیٹڈ گنتنتر ہوتا ہے تو میں نے ذکر کیا ایسا راج ہے راج دیکھو راج کہا جاتا ہے دیش کو آپ راجی بھی بول سکتے ہو ٹک نا تو اس کو دھیان رکھنا اگر کہیں آپ راجی دیکھتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کی وہ غلط لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھایا ہے راج جہاں پر ادھیکچ ونسان نغنت روپ سے نہ ہو اسے ہم کیا کہیں گے گنتنتر کہیں گے انسر ہمارے ڈی سہی ہے پھر نمین میں سے وہ دو سبد کون سے ہے جس کا سما بیشن بیالیس میں سنبیدھان سنسو دن میں کیا گیا تو دھرم نیٹ پیک چھوڑ سماجواد دھرم نیٹ پیک چھوڑ سماجواد اور دھیان یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بیالیس میں سنبیدھان سنسو دن جو ہے یہ یہ ہوا کب دھر یہ ہوا تو انیس سو چھہتر میں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی بیالیس میں سنبیدھان سنسو دن کو مینی کانسٹیوشن ایمنڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک نا تو وہ یاد اکھی کہ کافی ایمپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے اور اسے آگے ہم اس پرسند کا ذکر کریں گے جب ہم پڑھیں گے سنبیدھان سنسو دن تب اب دیکھیں نیکسٹ ہمارا بھارتی سنبیدھان کی پرستاونا کو بھارت کو کس روپ میں گھوشت کیا گیا ہے تو بھارتی سنبیدھان میں جو پانچ طرح کا سوری فور ٹیپ کا دیا گیا پرہتو سمپن سماجوادی دھر نیٹ پیکش اور پرجا تانترک گن راجی ہے کس روپ سے بھارتی سنبیدھان جو ہے بھارت کو گھوشت کیا گیا پłyپ پور بھارتیں سماجوادی اور پرجا تانترک گنراچ جی ہے یہ سارا اوڑ یاد رکھنا دیکھ وہ اس میں کیا دیا گیا سربھومک پرجا تانترک دیا گیا سماجوادی پرجا تانترک دیا گیا لیکن اس یہاں پر کیا ہونکڑا چاہیے اگر چاہیے سماجوادی دھر نلپیچ پرجا تانترک یہ ہونکڑا چاہیے بھارت ایک گن تانتر ہے اس کا ارث کیا تو بھار تو وہ ریپٹ ہوا یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھارت میں بانچ سانوگنت ساسن نہیں ہے انسر سی دیکھو ہر پوچھا گیا پرسنا یہ کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر آپ سرکاری نکری منز گورنمنٹ کی تحاری کرنا چاہتے ہو تو آپ کو لوسینٹ تو کار پڑھی لینا ہے وہ بھی اچھے سے پڑھ لینا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بیس بن جاتا ہے اور ویسے بھی سمبیدھان آنا چاہیے سبی کو نمیلکھت میں سے کون سا بھارت کے سمبیدھان کی ادیس سکا میں نہیں ہے ادیس سکا جیسے ادیس پرسطاب کون پاریت کیا تھا یہ آپ کو جو کمنٹ راکس میں بتاؤں میں نے پچھلے سیسر نے بتا دیا تھا تو اس میں کون سا ادیس سکا میں نہیں ہے تو سماج بات بھی ہے پنت نرپکچ بھی ہے پروت سمپن بھی ہے لوگ کلیان نہیں ہے لوگ کلیان نہیں ہے تو وہاں انسر کیا ہوتا ہے پھر ایک کلیان کاری راج جی کا ادیس کیا ہوتا ہے دیکھو کلیان کاری راج جی اگر بات ہو تو یہ ہوتا ہے سمبیدھان کے بھاگ چار میں آگے ہم پٹھیں گے یہ سب لیکن بتاتے تھے ابھی سرے کو تری بھیج رہے گا بھاگ چار میں دیا گیا ہے نتی نردے سکت تک تو سوری جو آئرلینڈ سے لیا گیا ہے ٹھیک نا تو اس ہی میں ہوتا ہے جو کلیان کاری راج کا آپ دھارنا کرے گا لیکن اس کا مکھی ادیس کیا ہے تو وہاں کمجور ورگوں کے کلیان کا پربند کرنا کمجور لوگوں کے یعنی کمجور ورگوں کے کلیان کا پربند کرنا ہے ایمپورٹینٹ ہے اور یاد رکھنا ہے کہ نتی نردے سکت توجہ ہوتا ہے اس میں بدلاب نہیں ہوتا یہ ایمپورٹینٹ ہے اس میں سنسودھن نہیں ہوتا ہے ٹھیک نا ابھی سے یہ سب جانتے ہیں روکت آگے آپ کو دکھت نہیں ہوا جب ہم بولتے ہیں جب اوڈیکٹی پرس بنائیں گے تو آپ کو آسانی سے بنتا چلا جائے گا نیکسٹ ہے ہمارا بھارت کو ایک گن راجی مکھ روپ سے مانا جاتا ہے کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ راجی ادھیکش کا چناب ہوتا ہے یہ پہلا بھی کوشن تھا ہمارا کیا ہوتا ہے یہاں پہ راجی ادھیکش کا چناب ہوتا ہے نیکسٹ پریزن ہے بھارتی سنبیدھان کی پرستابنہ کے سلسلے سے نمیلکھت میں سے کون سا اکرم صحیح ہے تو کون سا ہے سربھومک ستہ سمپن سماجوادی دھرم نرپکس جنوادی گن تندر ہے یہ آپ سیکوینسلی یاد رکھو گے کیونکہ دیکھو سب میں وہی دیا گیا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک لائن سے دینا ہے آپ کو ٹھیک نہ جیسا کہ پرستابنہ میں لکھا گیا ہے تو سربھومک ستہ سمپن سماجوادی دھرم نرپکس اور جنوادی گن تندر ہے نیکسٹ سنبیدھان کی پرستابنہ میں پڑیوکتے سیکیولر کا ارث کیا ہوتا ہے سیکیولر دیکھو تو آج گل تو کافی نیوز میں بھی آ گیا ہے یہ ورڈ سا تو سیکیولر کا مطلب کیا ہوتا ہے سبھی ناغڑکوں کو دھرم وہ مپاسنہ کی سوطم ترتا سبھی ناغڑکوں کو دھرم اے وہ مپاسنہ کی سوطم ترتا جس کو جو دھرم رکھنے کا مان ہے وہ رکھ سکتا ہے یہ ہمارے بھارتی سنبیدھان کے انسوچی میں بھی یہ ورڈ نیت ہے تو انسوچی بھی ہم پڑھیں گے آگے کافی ایمپوٹینٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارا سبد دھرم نرپکس بھارت کے سنبیدھان کی پرستابنہ میں جوڑا گیا تھا اس کے بشاہ میں نملکت میں سے کونسا قطن صحیح ہے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے تو دیکھو یہ انیس سو چھیہتر میں جوڑا گیا تھا بلکل صحیح ابھی میں نے جکر کیا تھا بھی آلیس میں سنبیدھان سنسو دن تھا لیکھا وہ یہ چوالیس میں سنبیدھان سنسو دن دوارہ جوڑا گیا تھا بلکل گلات ہے بھی آلیس ماں تھا یہ بھی آلیس میں جوڑا گیا تھا دیکھو ایک اور تین تو صحیح ہو گیا میرا یہ امول پرستابنہ میں تھا نہیں تھا اگر رہتا تو ہم لوگ جوڑتے کیوں تو ایک اور تین صحیح ہوگا ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا بھی نیکس پرس میں بھارتی سنبیدھان کی پرستابنہ بھارتی سنبیدھان کی پرستابنہ میں لکھ ہم بھارت کے لوگ سے کیا ارث نکلتا ہے ہم بھارت کے لوگ سے بھارت کی پرستابنہ کی شروعات ہوئی ہے اس کا ارث کیا نکلتا ہے کہ سنبیدھان کا نرمان جو ہے بھارت کی جنتہ کے دوارہ ہوا ہے اور کہیں کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ option میں یہ رہے گا کہ ساری سکتی کیا ہے جنتہ کے ہاتھوں میں ہم بھارت کے لوگ ان ساری سکتی کیا ہے ہم بھارت کے لوگ میں اس کے recording آپ ٹک لگا ہو گئے سماجباد کا ارث کیا ہوتا ہے سماجباد کا ارث کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سماجباد کا ارث 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 کیا ہوتا ہے پرستاونا کو بھارت میں لوگ سر بھومکتا ہے کیونکہ سمبیدھان کی پرستاونا آرامب ہوتی ہے تو کسی ہوتی ہے ہم بھارت کی لوگ سب سے ٹھیک نا ہمارا یہ صحیح ہے نیکسٹ بھارتی سمبیدھان کی پرستاونا پر کس قرانتی کا پرباو نہیں جھلگتا ہے بھارت کا جو پرستاونا ہے وہ کون سے قرانتی سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے تو فرانسیسٹی قرانتی سے بھی ریلیٹڈ ہے امریکی قرانتی سے بھی ریلیٹڈ ہے بلسوک قرانتی سے بھی ریلیٹڈ ہے چین کی قرانتی سے سمبندیت نہیں ہے ٹکنا تو انسر ہمارا یہاں پہ نہیں پوچھا جا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ڈی پھر این مول سمبیدھان مول بھارتی سمبیدھان کے انسار بھارت ایک ڈائس ہے تو بھارت کیسا ہے پربتو سمپن دھرم نیٹ نیرپیکچ گنراج لوگتانتر ہے تو پربتو سمپن لوگتانتر گنراج ہے تو مولا آنسر کیا ہو جائے گا اے صحیح ہے نیکس پرس نے بی آلیس سوے سمبیدھان سنسو دھن جو انیسو چھیتر میں ہوا تھا کہ پرس چات اب بھارت ایک کیا بن گیا تو سمپورن پرفتو جانو سب میں لکھا گیا ہے تو اس کے بعد کہتا سماج بات بھی تھا سماج بات بھی سب میں لکھا ہے پانتھ نیرپیکچ پانتھ نیرپیکچ سب میں نہیں ہے لوگتانتر آتما گنراج یہ ہو جائے گا ہماری آنسر کیا ہو جائے گا بی رہی ہے نیکس پرس نے بی آلیس سوے سمبیدھان سنسو دھن ادھینیم انیسو چھیتر دوارہ پرستاونا میں کس سبد کو نہیں جورا گیا تو کونسا سبد نہیں جورا گیا گوٹ نیرپیکچ گوٹ نیرپیکچ کیونکہ یہ سارا سب کیا تھا بھارتی سمبیدھان کی پرستاونا کے بارے میں کونسا کثن صحیح ہے تو دیکھو اکت سمبیدھان اکت سبد انیسو چھیتر کے سنسو دھن کے دوارہ جورے گئے تھے تو یہ تو صحیح لگ رہا ہے یہ صحیح ہے کیونکہ پرستاونا میں جو سنسو دھن ہوا تا کب ہوا تا انیسو چھیتر میں ہوا تا ایمپورٹینٹ ہے ٹکنا اس کو یاد رکھنا اچھا اس ٹائم پردھان منتری کون تھے یہ کمنٹ آکس بتاو تو یہ بھی ایمپورٹینٹ ہوتا ہے پوچھتے جاتا ہے کبھی کبھی بھارتی سمبیدھان نے کس پرکار کے لوگتنتر کو اپنایا ہے تو یہاں پہ کس طائب کا لوگتنتر ہے لوگتنترک جنراج لوگتنترک جنراج بھارتی سمبیدھان یہاں پہ سمبیدھان ہونا چاہیے بھارتی سمبیدھان کی پھارتی سمبیدھان کی پڑھتاد میں وڑھنیت لوگ度تنترک hole کس روپ đã شکڑہ گیا ہے تو راج नیتی tear saamajik raja tantra آرتھک raja tantra ار ہیں ار imaginer самой 고س ساباس بھارتی سمبیدھان کی پہ ساتھ اوٹ تمن спрос روپ میں شکڑہ گیا ہے تو راجuit تندر Hernik väder. بھارتی سمبیدھان کی پڑھنیت بھی عناصر بھارت کی سسانتر کی سروچی سکتا کس میں نیت ہوتی ہے تو وہ تھی جنتا میں یاد رکھئے گا جنتا نیچ سٹے ہمیں کنفیز کرنے کے لیے آپ مدد داتا دے رکھا ہے لیکن کیا ہوگا جنتا ہوگا اس کو آپ یاد رکھو گے نیچ سٹے بھارت کی سمپربتہ ایکتہ تتھا اکھنڈتہ کا اچھن بنائے رکھنے کے لیے کس کی رکشہ کرنے کا پرابدھان کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا پرستابنا میں کس میں کیا گیا پرستابنا میں پھر بھارتی سمپربتہ کی پرستابنا کو جن ادیسوں ایم ادیسیوں کے روپ ریکھا دی گئی ہے اس کے آگے بیکھیا کی گئی ہے کس کی تو اس کے بعد سمپربتہ میں پتا ہو تو مول ادھکار ہے نتی نردے سکتتو ہے مول کرتا مول ادھکار کیا ہے بارہ سے چھتیس تک مول ادھکار ہے پھر چھتیس ایک آون کیا ہے نتی نردے سکتتو ہے تو یہ ایسے ہی سمپربتہ میں دیا گیا ہے تو وہ پوچھا جائے کہ پرستابنا کے بعد کنوں دیسوں کی روپ ریکھا تیار کی گئی ہے تو مول ادھکار نتی نردے سکتتو اور مول کرتا بھی ہے اچھا بتاتے تو مول ادھکار جو ہے لیا گیا ہے کہاں سے یو ایسے سے نتی نردے سکتتو کہاں سے لیا گیا ہے آئیرلینڈ سے اور مول کرتا بھی سنجکت راست سنگ سے ٹھیک ہے انٹینیشن اس سے مل کرتا بھی کہاں سے لیا گیا ہے تو سویت سنگ پھر سنبیدھان صبح میں پرستہ ہوتا ہے اوڈیش پرستاب میں ابھیوقتی بیچار کو بھارتی سنبیدھان کے کس بھاگ سے پورنتہ سامل کیا گیا ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا پرستاونا پرستاونا سنبیدھان کی پرستاونا میں کیا اسپسٹ نہیں ہوتا ہے بھارتی سنبیدھان کی جو پرستاونا ہے اس میں کیا اسپسٹ نہیں ہے سنبیدھان کو لاغو کرنے کی تھی اس میں یہ indicate کیا گیا ہے کہ 26 جب بن کے تیار ہوا کونسے تھی تھی کونسا بیلہ تھا سب کچھ اس پر دیا گیا ہے تو 26 نومبر انیس سو انچاس اس پر یہ انکٹ کے مطلب دیا گیا ہے 26 جنواری نہیں ڈالا گیا ہے تو یہ اس میں نہیں دیا گیا اس لئے آپ کو یاد کر لوگے نا تو اس ٹیپ کے پرستاونا کو دیکھت نہیں ہوگا سب سے احسان طریقہ ہے اس کو آپ یاد کر لو اور اگر پھر سے اس ٹیپ کے ویڈیو میں دیکھنا تو آپ سارا کوشنا پسانی سے کرتا ہوگیا پھر انیم لکھت میں سے کس ادیس کو بھارتی سنبیدھان بھارتی سنبیدھان کی پرستاونا میں دیش کا کونسا نام ملکھت ہے اس میں بھارت کا دو ناموں سے انڈیکٹ کیا گیا ہے تو کونسا نام اس سے انڈیکٹ کیا گیا ہے بھارت اور انڈیا یاد رکھیں گا ہندوستان نہیں ہے بہت لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں بھارت اور انڈیا بھارتی سنبیدھان کس کے دوارہ سکرد ہے بھارت سنبیدھان جو ہے بھارت کا سنبیدھان کس کے دوارہ acceptable ہے وہ تو وہ ہے بھارت کی جنتہ کے دوارہ بھارت کی جنتہ کے دوارہ بھارت کی سمپربھوتا کس میں نہیں تھے بھارت کی سمپربھوتا کس میں نہیں تھے تو بھارت کی جنتہ میں کیونکہ بھارت سمبیدھان کے انصار بھارت کی جنتہ کیا ہے سربو پڑی ہے یاد رکھے گا نیکسٹ ہے بھارتی سمبیدھان کو سمبیدھان سبھا دوارہ انگی کرت کب کیا گیا تھا تو چھبیس نومبر انیس سو انچاس یہ پرستاونا میں آپ کو دیا گیا میں نے ابھی جگر کیا پھر ہے بھارت کی سمبیدھان پردن روپ سے کب تیار ہو گیا تو پردن روپ سے جب تیار کرنے کی بات ہو تب آپ لگاؤ گے اس کا انصر 26 نومبر 1969 کیونکہ اس طرح میں تیار ہو گیا تو دیکھو ایک confusion آئے گا آپ کا دماغ میں کہ راستے گان جو ہوتا ہے 24 جنوڑی سوری 1950 accept کیا گیا تھا لیکن پردن تیار مانا جاتا ہے کیونکہ اسی دن signature کیا گیا تھا سبھی جو کاری کرتا تھے کہ سمبیدھان پردن ہو گیا تو 26 نومبر 1969 کو ہی اچھا میں نے پھرسٹ ویڈیو میں جگر کر دیا تھا کہ 26 جنوڑی کو ہی سمبیدھان کیوں لاغو کیا گیا تو یہ آپ مجھے کوئنٹ واکس میں بتاؤ کہ کیوں لاغو کیا گیا نیکس پس نے ہمارا بھارتی سمبیدھان کب انگیکار کیا گیا دیکھو انگیکرت ہو آتمپیت ہو یہ سب ورڈ ہو تو آپ لگاؤ گے 26 نومبر ہی 26 نومبر 1940 لیکن جب کب لاغو کر دیا گیا تب لگاؤ گے 26 جنوڑی 1950 یہ یاد رکھنا بہت گلتی ہوتا ہے اس میں جب انگیکرت آتمپیت یہ ورڈ ہو تب ہم کریں گے 26 نومبر 1969 اور کب لاغو کیا گیا تب لکھیں گے ہم 26 نومبر 1950 تو ہمارا انظر کیا ہو جائے گا نیکس پس نے وہی دے دیا گیا ہے کہ بھارتی سمبیدھان کب لاغو کیا گیا کب لاغو ہو گا 26 جنوڑی 1950 کس ورس بھارت ایک پربتو سمپن پرجاتانترک گھن راج جی بنا تو گھن راج جب بنتا ہے جب کسی دیش کا کیا ہو اپنا سمبیدھان بنتا ہے تب وہ گھن راج ہوتا ہے تو کب بنا 1950 جب لاغو کیا گیا تھا پھر اب تک بھارتی سمبیدھان کی ڈیشکہ میں کتنی بار سنسو دھن کیا جا چکے ڈیشکہ میں کتنی بار سنسو دھن ہوا ہے تو وہ آپ سے اس پرس میں پوچھا جا رہا ہے تو بس ایک بار ہوا ہے وہ بھی کب ہوا ہے بیالیسمن سمبیدھان سنسو دھن ٹھیک نا اگر آگے کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد رکھو گے لیکن ابھی امید کم ہوتا ہے اس میں پرس تابنا میں نہیں ہونا چاہیے تو بیالیسمن سمبیدھان سنسو دھن انیس سو چھیتر پھر بھارت کے سمبیدھان کی پرستاونا میں پرثم سنسو دھن کب ہوا تھا انیسو چھیتر نیکسٹ یہاں پر دیکھو پرستاوناں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس کا ایسکین سوٹ لے لو میں کچھ دے رکھتا ہوں اس کو ایسکین سوٹ لے لو اور آسانی چیز کو رکھ پاؤ گے تب یاد کر لو نیت اور نیت کو بھی پر ڈکھ لوگے اس کو تو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کس تیتھی کو تو ابھی میں نے پڑھا کہ چھبیس جنوری انیس سو پچاس اس میں انڈیکیٹ نہیں ہے تو یہ انڈیکیٹ ہے ٹھیک نا چھبیس نمبر انیس سو انچاس ہمار آنسر کیا ہو جائے گا بھی دیکھو یہاں پہ لکھا گیا ہے انگی کرت ادھینیامیت اور آتنپیت تو یہ سراغوڑ آپ کو پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھو نیائے بیچار ابھی بیکتی بیشواس دھرم اور اپاسنا کی ستمترتہ دی گئی ہے یہی پوچھا جاتا ہے کنکین چیز کی ستمترتہ دی گئی ہے اور اکھانڈتہ راست کی ایکتہ بیکتی کی گریمہ یہ سارا اوڈ آپ کے لئے امپورٹینٹ ہے اس لئے یہ اس کو یاد کر لوگے سمبیدھان کی پرستہ بنا جدی بھارتی ناغریقوں کو نیمین میں سے کونسا ایک اپلوبد کرانے کا وعدہ نہیں کر دی تو نیا دیا دی گا ستمترتہ دلوائے گا راجنتی کی نیائے سماجی کی دونوں دیا گا پوجا کی ہمانتہ نہیں دلائے گا ٹھیک نا سبیس نومبر انیس انچاس کو انگی کرتہ بھارتی سمبیدھان کی پرستاونا میں سب دا سملت نہیں تھے میں سبیس نومبر کو جب بنا تھا اس ٹیم میں کون سا ورڈ جو ہے اس میں سے سامل نہیں تھا بھارتی سمبیدھان میں دو سماجبادی دہ پانتھ نرپیکچ اور گن اکھنٹ تھا یہ سب کیا ہے سمبیدھان میں ایڈ کیا گیا ہے تو بڑھانسر کیا ہو جائے گا یہ ایک دو تین نیکسٹ ہے کہ سمبیدھان کی ادیسی کا ادیس کا پرستاونا کوئی کھا جاتا ہے کہ سممندھ میں نیمن اس تھانوں پر بیچار کریے کون سیچ میں سے صحیح ہے پانڈیت نہرو دوارا پرستوت اوبجیکٹی پرستاو انتو گھتو ادیسی کا برکل صحیح ہے کبھی آپ سے یہ بھی پرستان آ سکتا ہے کہ پرستاونا کے لیکھا کون ہے تو وہ کون ہے پانڈیت جبھارنا نیرو انہوں نے اکی ادیس پرستاو دیا تھا سمبیدھان سبھا میں وہی بن گیا پرستاونا تو یہ صحیح ہے اس کی پرکرتی نیا یوگی نہیں ہے اس میں نیا تو نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہے اس کا سنسودن نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا تو بیالیس میں سمبیدھان سنسودن ہوا یہ غلط ہو گیا پھر سمبیدھان میں یا سمبیدھان کے بیسس پراب دھانوں کو یہ رد نہیں کر سکتا تو یہ رد نہیں کر سکتا تو سمبیدھان سمبیدھان کی کنج اور پرستاونا آگ ہے تو یہ بھی صحیح ہے صحیح آسنہ یہاں پہ کیا ہو جا گا apples te엽 nie hellERE گالت ہے ہے کیا ہو جا گا varios diascon ہمارا رہے آنسر میں نے بتا رہا تھا اگر بہارتی سمبیدھان کی جو پرستاونا ہوتا ہے اسے سنبیدھان کی کنجी بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ سے پرسند پوچھا جاسکتا ہے کہ بہت سنسودان ادھینیم کے تحت کیے گئے تھے تو بیالیسما سنبیدھان سنسودان انیس سو چھیہتر اب نیکس پرسنے ہمارا پرستاونا کا وہ پرابدھان جو سبھی بیس ناغریقوں کو متدان دینے کا ادھیکار پردان کرتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ یہ کہلاتا ہے پرجا تنتر پرجا تنتر پھر بھارتی سنبیدھان کے کس سنسودان پرستاونا میں دو سب دیکھو جب بھی سنبیدھان سنسودان پرستاونا کی بات ہونا تو بیالیسما پہ ٹک لگانا آنکھ بند کر کے صحیح ہوگا نیکسٹ ہے بھارتی سنبیدھان لاغو ہوا تا کب لاغو ہوا تو 26 جنوری انیس سو پرچاس 26 جنوری انیس سو پرچاس یہ صحیح ہے پھر بیالیسما سنبیدھان سنسودان دوارہ پرستاونا میں نمیلکی میں سے کون سا سب جوڑا گیا تھا تو ابھی تک تو بہت پار یہ کوشن کر چکے ہیں تو کیا ہو جائے گا سماجباد سماجباد جوڑا گیا تھا سماجباد دھر نرپیکچ پڑھے ہیں ابھی تو یہ سماجباد جوڑا گیا تھا نیکسٹ پرست کی طرح بڑھتے ہیں تو نیکسٹ پرست نمیل رہا ہے کہ بھارتی سنبیدھان کے کس بھاگ میں اسپسٹ روپ سے گھوستہ کی گئی ہے کہ بھارت ایک دھر نرپیکچ راجی ہے کہاں پہ ہے سنبیدھان کے پرستاونا میں نیکسٹ سنبیدھان کی پرستاونا میں بھارت کو کیا کہا گیا ہے سماجباد دھر نرپیکچ لوگتام ترک گھر راجی ہے تو یہ تھا میرے ویڈیو کا انٹ امید کرتے ہیں کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے ہوگا اور دیکھو اگر ایکزام میٹ کے لئے تو کافی ایمپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بورڈنگ لگا ہو پر ایکزام کے پرپس آپ کو کافی جب ایکزام دینے جاؤ گا تو کافی اس کو ہیلپ ملے گا تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پھر لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پھر لی سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند